بے داغ اور اجلا اجلا چہرہ کسے نہیں پسند ہم اکثر ڈیفرنٹ کریمز اس امید پر خرید لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں گورا کر دے گی ہمارے چہرے کے داغ دھبے کم کر دے گی وغیرہ وغیرہ اور اس میں ہماری کوئی گلتی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری سستی اور مہنگی کریمز کلیم ہی یہی کرتی ہیں ہماری گلتی صرف اتنی ہے کہ ہم ان کے دعوے اور باتوں پر یقین کر کے اپنے پیسے برباد کر لیتے ہیں اور اکثر وقت اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سکن پر پرابلمز پڑھنے لگتے ہیں اگر آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کی سکن اجلی اجلی اور بے داغ ہو جائے لیکن آپ کو یہ ساری کریمز استعمال نہ کرنی پڑیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت آسان سی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جس کے انگریڈینٹس بہت زیادہ سستے اور ریزلٹس امیزنگ ہیں سو جی اس ریمیڈی کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا چاول کا آٹا یعنی رائز فلار اس کے ساتھ ہی آپ نے لے لینی ہے ایک ادد گرین ٹی اگر آپ پتو والی یوز کر رہے ہیں تب تو بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ ٹی بیک یوز کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ویڈاوٹ فلیور جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پکا کر استعمال کریں اور تیسری چیز آپ کو چاہیے ہوگی جی لیمن سو جی اس ریمیڈی کو تیار کرنے کا طریقہ بہت زیادہ آذان ہے آپ نے چاول کے آٹے میں تھوڑا سا لیمن جوز ڈالنا ہے لیمن جوز آپ کو اپنی سکن کے اکورڈنگ ڈالنا ہے اگر تو آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ زیادہ ڈالیں اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ اپنی سکن کے اکورڈنگ ڈالیں اور جی تیسری چیز ہے یہ گرین ٹی اس گرین ٹی کو آپ نے اس طریقے سے اس رائز کلار اور لیمن میں مکس کر کے ایک اچھا سا فیس پیک تیار کر لینا ہے سو جی اپلیکیشن کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے چہرے کو اچھے سے دو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس فیس پیک کو اپلائے کرنا ہے اپنے پورے چہرے پر اس طریقے سے سو جی اس فیس پیک کو آپ کو تقریباً 20 سے 25 منٹ اپنے چہرے پر لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے سکرابنگ کرتے ہوئے اسے تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے جی ہاں آپ نے گرم پانی سے واش نہیں کرنا تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے سو جی یہاں لے لے ایک مسیدار ٹیپ اگر تو گرمیاں ہیں تب تو آپ اس ماس کو فریج میں تھنڈا کر کے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور ان کے سردیاں ہیں اور آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے تو آپ لیمن کی جگہ اس میں ہنی یا پھر ملک پاورڈر بھی آٹ کر سکتے ہیں اس فیس پیک کی ٹرک یہ ہے کہ رائس فلاور اور گرین ٹی مین انگریڈنٹ ہے تیسرا انگریڈنٹ آپ اپنی سکن کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں سو جی یہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو اس فیس پیک میں یا تو پتو والی گرین ٹی ہو یا پھر اوریجنل گرین ٹی ہی یوز کرنی ہے کوئی فلیورڈ گرین ٹی یوز نہیں کرنی اس فیس پیک کو آپ کو منمم پندرہ دن تک روز رات سونے سے پہلے یوز کرنا ہے اور اگر آپ کو اس کے ریزلٹس مزیددار لگیں تو منمم ہفتے میں تین بار اسے ایز ایکسپولیٹنگ ماسک ضرور یوز کریں اس فیس پیک کے بینفٹس کے حوالے سے میں آلویڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی تو ضرور جا کر میرے چینل پر دیکھیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں اسی کے ساتھ کرتی ہوں ویڈیو کو اینڈ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اور یہ چھوٹی سی ریمیڈی پسند آئے ہوگی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کے ریزلٹس کیسے لگے اور ساتھ ہی ساتھ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں بائی